اسلام علیکم براہ السلام آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے بدقسمتی سے پاکستان کی اندر مقدس مہینے میں ایک مذہبی مہینے میں وہاں پر مذہب کا استعمال کر کے دونمری کی جا رہی ہے مذہب کا استعمال کر کے چوری چکاری کی جا رہی ہے اور مذہب کو بقاعدہ ڈھال استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ خوفناک ہے جو کہ الارمنگ ہے اور جو کہ یقین کیجئے افسوسناک ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر دو ویڈیوز وائرل ہیں ایک ویڈیو میں ایک چاچا جی ہیں ایک بزرگ ہیں ان کے ساتھ دو خواتین ہیں اب وہ جو چاچا ہیں بزرگ ہیں انہوں نے بقاعدہ سے ان کے چہرے کے اوپر نور ہے انہوں نے داڑی رکھ رکھی ہے بڑی خوبصورت سفید داڑی ہے اور جو ڈریس انہوں نے پہن رکھا ہے وہ بھی ایک اسلامک ڈریس ہے شلوار کمیز ہے ویسٹ کوٹ انہوں نے پہن رکھی ہے ان کے ساتھ جو خواتین ہیں دو وہ بھی برکے کے اندر ہیں اور بڑی ہی معذب خواتین لگ رہی ہیں لیکن وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہ دونوں خواتین آگے کھڑی ہوتی ہیں اور چاچا ان کے پیچھے کھڑے ہو کر دو سوٹ اٹھا لیتے ہیں اور وہاں پر وہ چوری کرتے ہیں ڈکا مار لیتے ہیں اور ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ایک پری پلین تھا ایک منصوبے کے تحت وقیادہ سے ایک سوچی سمجھی چال کے تحت یہ گینگ کی طور پر آپریٹ کرتے ہیں اور یہ جہاں پر بھی جاتے وہاں سے مال اٹھا لیتے ہیں چونکہ جس طرح سے خواتین جو دکان دار ہوتا ہے اس کی سائٹ پر کھڑی ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے چاچا چیزیں اٹھا کر اپنی شلوار میں ڈال رہتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے اور لوگ بقیادہ سے مزاک بھی اڑا رہے ہیں لوگ تمسکر اڑا رہے ہیں اور لوگ بڑا کٹیگوری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کے نیک بندے نے اپنی عید کی شاپنگ بھی بڑے ایک نیرالے انداز میں کی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے کے کارنامے دیکھیں بارال مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مذہبی خودخال اپنی مذہبی ایک آؤٹلک بنا کر انہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے یہ چوری کی ہے اور اس مذہبی آؤٹلک کا بڑیائی طور پر انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے جبکہ دوسری ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ایک ریپورٹر کو آپ نے دیکھا کہ تھپڑ مارے گے مکے مارے گے اور اس ریپورٹر کو بدنام کیا گیا اس ریپورٹر کے خلال بقاعدہ سے کیمپین چلائے گی کہ یہ بتمیز ہے اس نے چاچا کو روکا کیوں چاچا کی داڑی بڑی اچھی ہے ہمارے بزرگ ہیں بڑے پرنور چہرے والے چاچا ہیں اور اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ واقعتاً ایک فراڈ ہے ایک فراڈیا چاچا ہے اور وہ فراڈ کرتا ہے اور وہ میڈیسنز کے نام پر دو نمبر چیزیں وہاں پر فروخت کرتے ہیں ان کی میڈیسنز کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ان کی میڈیسنز کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا بلکہ بے شمار ایسی میڈیسنز وہ سیل کرتے ہیں کہ جہاں پر جو کہ نوٹ فر سیل ہوتی ہیں جو کہ سرکاری ہسپیٹلز کے اندر موجود ہوتی ہیں جو پرائیوٹ لی آپ سیل نہیں کر سکتے جو عام غریب مسکین جو لوگ ہیں وہ انہیں ملتی ہیں لیکن وہ چاچا مہاں پر سیل کرتے ہیں اور جب رپورٹر ان کے پاس پہنچتے ہیں وہ تپڑ بوکے مارتے ہیں اور اس کے بعد اپنی داڑی سامنے رکھتے ہیں اپنا پرنا سامنے رکھتے ہیں اور اپنا بزرگ ہونا اور اپنا مذہبی ہونا اس کو اپنے لیے ڈھال بنا دیتے ہیں اپنا ایک لبادہ اوڑ لیتے ہیں اور بنیادی طور پر رپورٹر کو بس ہر طرف سے بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ان دونوں ویڈیوز کو جب آپ دیکھتے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اس ملک کی اندر پہلے مذہب کے اوپر سیاست کی جاتی تھی مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹکس کی جاتی تھی اور عمران خان کے اوپر جو اسیسینیشن ایٹمٹ ہوئی تھی اس سے پہلے باقاعدہ سے پی ڈی ایم کے کچھ رانماؤں نے پریس کانفینس کی جو کہ سرکاری ٹیلیویزن کے اوپر چلی اور وہاں پر بھی مذہب کا سارا لیا گیا مذہبی آیات کا سارا لیا گیا مذہبی تعلیمات کا سارا لیا گیا اور مقصد یہ تھا کہ ایک لیڈر کوئی پولیٹکشن کو الیمنیٹ کیا جائے پاکستان سے پاکستانی سیاست سے اس سے پہلے پولیٹکس کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ایون بنزیر بٹو کے خلاف مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا تھا کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی چونکہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا اور بعد میں جب انہیں ڈیزل کے پمس کا ٹھیکہ مل گیا تھا تو انہوں نے چیزیں بھی سورٹ آؤٹ کر دی تھی اور بڑے معاملات آگے چلے اور ابھی بھی سارے ساتھ کھڑے اور مولانا صاحب مریم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں مذہب ابھی نظر نہیں آتا چونکہ مفادات ان کے آدوسی طرف ہیں ہم نے مذہب کو پولیٹکس کے اندر بقا دیسے استعمال کیا اور ہم مذہب کو اب دو نمبر کامو کرنے کے لیے دو نمبر تعلیمات کے لیے دو نمبر ڈاکہ آزانی کے لیے اب ہم بقا دیسے استعمال کر رہے ہیں اور جو بھی ڈاکو پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں بے شمار ایسے ڈاکو ہیں جنہوں نے داڑی رکھی ہے ایک سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس سنت پر ہماری جان بھی قربان ہے اس کا ایک تقدس ہے اس کا ایک احترام ہے جس کے وجہ سے لوگ انہیں بازو سے نہیں پکڑتے ہاتھ سے نہیں پکڑتے گریبان سے نہیں پکڑتے لیکن بدقسمتی سے اس مقدس چیز کا بھی فائدہ اٹھاتی ہوئے چوریاں کر رہے ہیں ڈاکے مار رہے ہیں اور بہت کیارفل ہونے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے مذہب کا صرف لبادہ اوڑ رکھا ہے لیکن اصل میں ان کا مذہب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے خیار رکھئے گا اللہ حافظ